ان تاریخ فضاؤں میں کبھی اٹھتے ہوں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی لڑکڑاتے ہوں زمین پر گر جاتے ہیں پھر خود کو سنبھالتے ہوں بڑی مشکلوں سے گھر تک پہنچایا ام فروا کے پاس پہنچے جیسے ہی پہنچے فرمایا ام فروا جو کسی طرح سے میرے بھائیہ حسین کو بولا کے لے آؤ میرے عباس کو بولا کے لے آؤ زینب کبرہ اور زینب سوگرہ کو بولا کے لے آؤ میری بہنوں کو لے کے آؤ جیسے ہی بی بیوں کو لائے گیا امام حسین تشریف لائے اب حالت اس طرح سے بگڑ رہی ہے میرے عزیزو امام کی انگلیوں سے خون نکل رہا ہے پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھوں کی انگلیوں سے یہاں تک کہ اس زہر نے آپ کے جگر پر اصابت کی اور آپ جگر کی ٹکڑے کٹ کٹ کے اس لگن میں گر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ ٹکڑے گر رہے ہیں سامنے سے امام حسن مجتبہ نے دیکھا آپ کی خواہر اگرامی زینب بنت علی چلی آ رہی ہے یہ سوچ کر کے کہ میری بہن زینب کے دل کو تکلیف پہنچے گی اگر میرے جگر کی ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہو دیکھیں اس لیے امام حسن مجتبہ نے اس برتل کو اپنی چار بھائی کے نیچے چھپانے کی کوشش کی وہی سے ثانی زہرہ نے فرمایا حسن مجتبہ جو اپنی بہن سے چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کی بہن نے دیکھ لیا ہے میرے عزیزو اللہ نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کا وہ حال دیکھے جو زینب بنت علی اور جناب کلسوم نے امام حسن مجتبہ کا دیکھا ہے